مطلی نریندر موڈی کی ماں ہیرہ با شکروبار کی صبح نو بچ کر چھبیس منٹ پر پنچ تک تم میں بلین ہو گئے نریندر موڈی نے انہیں مخاگنی دی انتن سفر میں انتن سفر کے دوران وہ ماں کے پارتھو شریر کو کندے پر لے کر گاندھی نگر اس ستھت گھر سے نکلے یاترہ کے دوران وہ شب واہن میں ہی پارتھو دے کے قریب بیٹھے رہے آپ جانتے ہیں کہ ان کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی ہیرہ با موڈی کا شکروبار تڑکے ساڑھے تین بجے تین بجے یو این میتہ اسپطال میں ندھن ہو گیا وہ سو سال کی تھی وہ شتائیو رہی منگلوار دیرات سانس لینے میں تکلیف ہوئی انہیں اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا انہیں کف کی شکایت تھی موڈی نے سوہ ہی دیش کو ندھن کی جانکری دی اپنے ٹوٹ کے ذریعے اس کے بعد سوہ قریب پونے آٹھ بجے وہ احمد آباد پہنچے اور یہاں سے وہ سیدھے گادی نگر کے رائے سنگ گاؤں میں اپنے بھائی پنکج موڈی کے گھر پہنچے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں پھارتیب دے یہی پر رکھی گئی تھی موڈی کے پہنچتے ہی انتیم یاترہ شروع ہی اور سیکٹر تیس اس دے تو شمشان گھٹ میں انتیم سنسکار کیا گیا دیکھئے ایک بیٹے کے لیے کتنا کتنا بڑا دن تھا مطلب کہتے ہیں کہ جب ماں کا ندھن ہو جاتا ہے تو بجج سا ٹوٹ جاتا ہے اور تب جب وہ بیٹا اپنی ماں کو سب کچھ مانتا ہے ہر جن دن پر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے گجرات میں اگر یاترہ کرنی ہو تو بھی ماں سے ملتا ہے سب کچھ جیون میں کچھ نہیں ہے بس ماں ہے اور جیون میں کچھ نہیں ہے صرف ماں ہے اور وہ ماں اس دن چلی جاتی ہے اور جب ماں چلی جاتی ہے ماں کو مکھاگنی دی جاتی ہے شمشان گھاٹ میں مکھاگنی دے کے انتیم سنسکار کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ بیٹا یعنی دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی اپنا راست دھرم نبھانے کے لیے لکھا پڑتے ہیں جی ہاں راست دھرم نبھانے کے لیے پردھان منتری موڈی نے اپنا کوئی کارکرم رد نہیں کیا ہے جبکہ آج کے دن ان کے اوپر دکھوں کا پہال ٹوٹ پڑا وہ انتیم سنسکار کے بعد سیدھے احمد آباد استطر راج بھپن گئے وہ یہی سے بنگال میں ہو رہی راستریہ گنگا پریشد کی بیٹھک میں ورچولی طور پر جڑے انہوں نے ہاورا کو نیو جلپائی گھڑی سے جڑنے والی بندے بھارت کی شروعات بھی کی کارکرم میں شامل پشیم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینا جی موڈی کی ماں پر انہوں نے دکھ جتایا موڈی کی ماں کے ندھن پر انہوں نے بھی دکھ جتایا انہوں نے کہا کہ یہ دن آپ کے لیے تکلیفوں بھرا ہے آپ کی ماں ہماری بھی ماں جیسی ہیں ایشور آپ کو شکتی دے اور آپ کو اپنا کام جاری رکھیں لیکن میرا انرود آپ سے ہے کہ آپ تھوڑا سا آرام بھی کریں کیونکہ ماں کے ندھن کی جانکری صبح تڑکے ہی ہو گئے اور موڈی دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی صبح صبح اٹھ کر پھر گجرات کے لیے روانہ ہوئے تو اس لیے یہ بات پشیم منگال کی مکہ منتری نے کہی لیکن آج آپ کو پردھان منتری موڈی کا ٹوٹ پڑھنا چاہیے اور اس ٹوٹ کے معنی کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بیٹے کے لیے ماں کی ممتہ کے مائنے ہوتے کیا پردھان منتری موڈی لکھتے ہیں کہ جب میں ان سے سووے جن دن پر ملا تو انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی تھی جو ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ کام کرو بuddھی سے کرو اور جیون جیو شدھی سے کام کرو بuddھی سے اور جیون جیو شدھی سے آپ سوچئے جیون کا کتنا بڑا منتر ہے انہوں نے یہ دنیا کے سب سے بڑے لوگتندر کے پرثم ناغرے کے بھاؤ ہے جو آپ کو بتا انہوں نے ٹوٹ کیا کہ شاندار شتاددی کا ایشور چرنوں میں ویرام ماں میں نے ہمیشہ اس ترمورتی کی انبوتی کی ہے جس میں ایک تپسوی کی یاترہ نشکام کرم یوگی کا پرتیق اور مولیوں کے پرتیق پرتیبد جیون سماہت رہا ہے دھان منتری نرندر موڈی اپنی ماں ہیرہ میں سے کتنا پیار کرتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں کتنا اہم مانتے تھے وہ کسی سے چھپا نہیں ہیں دوہزار چودہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب دیش کے پرتیق نرندر موڈی پرتیق بنے بننے سے پہلے وہ ماں سے ویدائی لینے پہنچے تھے ان سے آشیروات لیا تھا تو دوہزار انیس کے چناؤں سے پہلے بھی ماں نے انہیں دیوی مہاکالی کا شوال آشیروات کے طور پر دیا ہر جنم دن پر موڈی ماں کا آشیش لینے جاتے رہے اور ان کی گجراتی اطرہ ماں سے ملے بنا پوری ہوتی نہیں تھی آج سو سال کی عمر میں ہیرہ با نے موڈی پریوار کو الوڈا کہہ دیا پی ایم موڈی کا پریوار ماں ہیرہ بین اور پتا دامودہ داس موڈی کے بینا ادھورہ ہے دامودہ داس موڈی بھی کل پانچ بھائی تھے وہیں پردھان منتری موڈی کل پانچ بھائی اور ایک بہن ہے پی ایم کے سب سے بڑے بھائی سوما بھائی موڈی دوسرے نمبر پر رمرد بھائی موڈی اور تیسرے نمبر پر دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی آتے ہیں اسی طرح پرلہ دیش موڈی چوتھے نمبر پر ہیں بہن باسنتی بہن پانچ بھائی پر اور پنکچ موڈی سب سے چھوٹے بھائی ہیں پردھان منتری موڈی کی بہن باسنتی بہن کی شادی حسمک لال موڈی سے ہوئی تھی جو لائی سی میں کام کیا کرتے تھے لیکن واقعی دیش کے پردھان منتری نے ایک بڑا سنکیت دیا ہے راست دھرم کا سنکیت ایک بھجر سا گرہ لیکن باوجود انہوں نے راست دھرم نبھانا نہیں چھوڑا ماں کو شردھانجلی اور ہمت پورا دیش سوہ سو کروڑ دیش واسی دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کو ہمت دیں کہ وہ ایسے ہی راست دھرم نبھاتے رہے موسیقی